محفلِ ہستی تیری بربت سے ہے سرمایہ دار جس طرح ندی کے نغموں سے سکوتِ کوسار تیرے فردوسِ تخیل سے ہے قدرت کی بہار تیری کشتِ فکر سے اکتے ہیں عالم سبزہ وار زندگی مزمر ہے تیری شوقتِ تحریر میں تابِ گویائی سے جنبشِ لبِ تصویر میں بربت کہتے ہیں سارنگی کو یہ ایک باجے کا نام ہے کشتِ فکر سوچ کی کھیتی مزمر چھپا ہوا سرمایہ دار یہاں مرادِ فیضیاب سکوتِ کوسار پہاڑ کی خاموشی فردوسِ تخیل خیال کی جنت عالمِ سبزہ وار ہرہ بھرہ جہاں مزمر کہتے ہیں چھپی ہوئی تابِ گویائی بولنے کی طاقت جنبش ہلنا لبِ تصویر تصویر کے ہوت اللہمہ اقبال ان اشار میں غالب کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی کی محفل تیرے جو سارنگی کے نغموں سے بھری ہوئی ہے اور اس کی مثال دی ہے جیسے پہاڑوں کی جو خاموشی ہے وہ ندی کے ترنم سے مالا مال ہو رہی ہوتی ہے جیسے ندی بھیتی ہے تو اس کی آواز سے پہاڑوں کے درمیان بہت خوبصورت سی ایک آواز نکلتی ہے اور جو تیری شائری ہے اور جو تیرے شیر ہیں وہ جنت پیدا کر دیتے ہیں خیالات میں جس طرح سے تو سوچتا ہے غالب اور جس طرح سے تیری فکر ہے دنیا میں سبزے کی اتنا اکتی ہے یعنی دل اور روح کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے جس طرح سے سبزے کو دیکھ کر سکون ملتا ہے اس طرح سے غالب کی شائری پڑھ کر دن کو سکون ملتا ہے زندگی جو ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے وہ تو نے اپنی تحریر کے ذریعے ان چھپی ہوئی باتوں کو تو نے نمائع کیا ہے اور جس طریقے سے دوسرے مثل میں کہتے ہیں کہ تیرے بولنے سے ایسا لگتا ہے جیسے تصویر کو بھی قوت آگئی ہو اور وہ بولنے سے شروع ہو جائے